سیدھے اہم مقابلے میں پاکستان کو شکست دی ہے پاکستان کو ہرایا ہے اور آج کا مقابلہ بلکل ایسا لگا مانو ایک طرفہ بن گیا کیونکہ پہلے پاکستان کو 191 رن پر بھارت نے سمیٹ دیا بھارتی گیند بازوں نے اور اس کے بعد بھارت نے تابر تور بلے بازی کرتے ہوئے ایک تیسویں اوور میں اس میچ کو اپنے نام کر لیا 192 رن کا لقش پورا کر لیا ہے ساتھ وکٹ سے ایک بڑی دھماکے دار جیت بھارت نے درج کی ہے پاکستان کو ایک طرفہ مقابلے میں رونٹ د بھارت نے دیا ہے تو اس وقت کی یہ بڑی خبر اہم مقابلہ بھارت اور پاکستان اور یہ مقابلہ اتنا خاص اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کا ان دونوں دیشوں کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو کرکٹ فین سے وہ مانتے ہیں کہ یہ مقابلہ ورلڈ کپ کے فائنل سے کم نہیں ہوتا ہے اور یہ آتش بازی شروع ہو گئی ہے اس مقابلے کے جیتنے کے بعد تو ورلڈ کپ میں ایک بار پھر بھارت نے اپنی دھماکے دار پرفارمنس جاری رکھی ہے اور لگ تار آٹھویں مقابلہ جو پاکستان کے خلاف بھارت نے ورلڈ کپ کے الگ الگ سال میں جو کھیلے ہیں اس میں یہ جیت بھارت نے درج کی ہے اس سے پہلے سات بار ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کا سامنا ہوا اور ہر بار بھارت نے جیت حاصل کی تھی اور اس بار ایک بار پھر سے بھارت نے ایک طرفہ مقابلے میں پاکستان کو سات وکٹ سے دھو ڈالا ہے قراری شکست پاکستان کے لیے بہت بڑی ہار کیونکہ محض 191 رن پر پاکستان کی پوری ٹیم آل آ اٹھو گئی پہلے اس کے بعد بھارتیے گیندبازوں نے جو پردرشن کیا وہ بھی لا جواب تھا اور اس کے بعد جب بلے بازی کی باری آئی تو بھارت نے شاندار شروعات کی بہت تابرتوڑ انداز میں بلے بازی بہت تیزی کے ساتھ رن بٹوڑے گئے اور اس کے بعد ایک تیسویں اوور میں جا کر بھارت نے 192 رن کا لکش حاصل کر لیا ہے روہد شرما نے دھماکے دار 86 رن کی پاری کھیلی اس کے علاوہ شریع سیر نے بھی اردھشتک لگایا اور یہ مقابلہ ایک طرفہ بھارت کے نام یہ تصفیر ہے جشن کا ماحول پورے دیش میں احمد آباد میں بھارت نے یہ شاندار جیت حاصل کی ہے اور یہ جشن شروع ہو گیا ہے آتش بازی شروع ہو گئی ہے دھول نگاڑے بجنے لگے ہیں اور یہ تیرنگا آپ سٹیڈیم میں دیکھ سکتے ہیں خچا خچ سٹیڈیم بھرا ہوا تھا اور یہ نریندرموڈی سٹیڈیم احمد آباد میں جہاں پر یہ مقابلہ ہو رہا تھا بہت خاص مقابلہ ہم نے دیکھا کہ انجویہ گرہمنتری احمد شاہ بھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے اور کرکٹ کے فرنس کو آپ کیا کہیں گے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کی گھر آج سٹیڈیم میں تھی خچا خچ بھیر سٹیڈیم میں اور اس مقابلے کو بھارت نے ایک طرفہ انداز میں جیتا ہے سات وکٹ سے پاکستان کو شکست دیتے ہوئے بھارت نے ورلڈ کپ کا یہ بہت بڑا مقابلہ اپنے نام کر لیا ہے شاندار بلے بازی شاندار گیند بازی زبردست فیلڈنگ یعنی بھارت نے ہر مورچے پر ہر معاملے میں بہترین پردرشن کیا ہے آج روہت شرما کے کپتانی میں یہ ٹیم آج واقعی ایسا نظر آیا کہ ٹیم نے بلکل ایک جٹ ہو کر پردرشن کیا نہ صرف بلے بازی نہ صرف گیند بازی بلکہ فیلڈنگ ہو اس میں بھی بہترین انداز میں رن بچائے ہیں پاکستان کو رن بنانے سے بلکل روکا گیا گیند بازی بہت صدی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب پاکستان دو وکٹ پر ایک سو پچپن رن بنا چکا تھا اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ اس کے بعد صرف چھتیس رن کے بھی تر پاکستان نے اپنے آٹھ وکٹ گما دیئے یعنی ایک سمیہ پاکستان کا اسکور ایک سو پچپن رن تھا دو وکٹ کے نقصان پر لیکن وہاں سے جو بھارت نے کھیل کو بدلا اور اس کے بعد جو گیند بازی ہوئی جو فیلڈنگ ہوئی پاکستان ایک سو اکیانوے رن پر پاکستان کی پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئے یعنی پورے پچاس آور بھی پاکستان نہیں کھیل پایا جواب میں بلے بازی کرنے جب بھارت کی ٹیم اتوئی تو شاندار شروعات تیز شروعات شبمن گل نے پہلے شروعات کی تو بہت تیز انداز میں کی حالانکہ وہ بہت زیادہ سکور نہیں بٹور سکے سولہ رن بنا کر آؤٹ ہوگئے گیارہ گیندوں میں ویرات کوہلی نے اٹھارہ گیندوں میں سولہ رن انہوں نے بھی بنایا لیکن روہد شرما اور شریعہ سیئر نے جو بلے بازی کی سلام آجو بہت زیادہ بہت زیادہ ورلڈ کپ انڈیا کے ہاتھوں میں ہی آئے گا سر اے اوپر آئے بہار 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 تو یہ اب تک کا ایک شاندار جو ریکارڈ ہے وہ بھارت نے برقرار رکھا ہے اور یہ ریکارڈ ایسا ہے جو بھارتیے کرکٹ فینس کو بلکل گورو کی ارمبوتی کراتا ہے کیونکہ جو ہمارے چر پرتدوندی مانے جاتے ہیں پاکستان کی ٹین پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ میں آئی سی سی منس ورلڈ کپ جو ہے اس میں جب بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ مقابلہ ہوا ہے اب تک ورلڈ کپ کے تحاس میں بھارت نے ہر مقابلے کو جیتا ہے یہ لگاتار آٹھویں ب بھار ایسا ہوا ہے یعنی یہ ریکارڈ اب تک برقرار ہے بھارت کا کی ورلڈ کپ کے کسی مقابلے میں بھارت پاکستان سے نہیں ہرہا یہ آٹھویں بار ایسا ہوا ہے روحیت شرمہ روحیت شرمہ جو پوری کیپٹن سی پرفک پرفیکٹ کی ہے اور بیٹنگ میں بھی اس لیے 8080 لگائے تو پوری کیپٹن سی پری grabbing ھڈیم پاریا ہے آسیس پل آج کی جو میچ کی وہ س cog پال پوری کی پروelve تجاؤر ہے مہب التي سترいます prioritارo اسوں کو پیٹن سوم سی روحیت شاید جو ڈیسی ری ویلڈو روحی تجھو جو ڈیسی روح Directive جو بھارت بھی ب nostalgia جورجان کس crس در ملنگ ان глаз روحیت شرم دل لوگ انہم اس موں گیه موسیقا موسیقا موسیقا